اور اب آپ کو بتائیں کہ تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کی سرجری کا معاملہ نور الحسن کے مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد آپریشن کی تاریخ کا تاہیون کیا جائے گا نور الحسن نے بہتر علاج معالجے پر ڈاکٹرز اور پاک آرمی کا شکریہ آدھا کیا لاہور سے وکار گھنمن کے ریپورٹ صادق آباد کے رہائشی 56 سالہ نور حسن کو گزشتہ رات شالمار ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کا تیبی معینہ چاری ہے نور حسن کے مولیج ڈاکٹر مازل حسن کے مطابق آپریشن کی تاریخ کا حتمی فیصلہ تمام ازا کے ٹیسٹ اور انیستیزیا کے ڈاکٹرز کے معینے کے بعد کیا جائے گا ان کی لیپروسکوپک سلیو کے سیکنی ہوگی جس میں میدے کا سائز کوئی 80% آپ کم کر دیتے ہو اور اس میں 6 مہینے میں ان کا وزن کوئی 100 کیجی کام ہو جائے گا انشاءاللہ دو ڈھائی دو سالوں کے اندر یہ اپنی آمال لائف میں آئیں گے نور حسن کے مطابق وہ 10 سال پہلے ڈرائیور تھا اسی دوران اس کا وزن بڑھنے لگا نور حسن نے پاک آمی اور ڈاکٹرز کا بہتر سہولیات دینے پر خصوصی شکریہ ادا کیا نور حسن کی اہلیہ کے مطابق ان کے سات بچے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزر بسر کرتی ہیں نور حسن وزنی ہونے کے باوجود صرف ایک یا دو روٹی کھاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق نور حسن کی سرجری کے بعد پہلے مرحلے میں 100 کلوگرام وزن کم ہوگا لیکن معمول میں آنے کے لیے دو سال تک کا وقت درکار ہوگا موسیقی